اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے دیکھو پاکستان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج ایک ہائی لیول کا بزنس آئیڈیا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کام ہائی لیول کا ہے لیکن آپ کی انویسمنٹ بہت کم لے گی مشین کو بہت ہی کم لوگ استعمال کر رہے ہیں لیکن جو لوگ مشین کو استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا پروفٹ حاصل کر رہے ہیں کیونکہ مشین سے جو کام آپ کریں گے اس کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہے اس میں آپ کو جگہ جگہ شاپس پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی ہماری یہ پروڈکٹ ہے مہربانی کر کے آپ یہ چیز لے لو بلکہ کسٹمر خود چل کے آپ کے پاس آئے گا یہ بہت ہی زبردرست کام ہے مکمل معلومات بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی کتنے کی ملے گی اور آپ اس پر کام کیسے کریں گے اس کی ٹریننگ بقاعدہ دی جائے گی مشین کو چلانے کے لیے اس مشین سے آپ کون کون سی پروڈکٹ تیار کریں گے اور کس کس راو مٹیئر پہ آپ اس مشین کو یوز کر سکتے ہیں دیکھو پاکستان بزنس انفرمیشن میں اور بھی بزنس سے رلیٹیڈ ویڈیوز موجود ہیں آپ ان کو دیکھ کے بزنس آڈیا لے سکتے ہیں تو آئیے ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں دوستو ابھی آپ کے سامنے سی این سی مشین ہے اس کو لیت مشین بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت مشین ہے اس مشین کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ سنگل فیس مشین ہے جسے آپ گھریلو بجلی پر بھی چلائیں گے اس مشین کی لمبائی تقریباً دس فٹ ہے اور چڑائی کی بات کی جائے تو وہ سات فٹ یہ مشین لکڑی، فائبر، پتھر، سٹیل، لوہا، شیشہ مطلب کہ سب چیزوں کی کٹائی کرے گی یہ کمبو مشین ہے جس میں آپ لکڑی بھی کٹ سکتے ہیں پتھر بھی کٹ سکتے ہیں لوہے کو بھی کٹ سکتے ہیں اور سٹیل بھی کٹ سکتے ہیں لکڑی اور فائبر کی کٹائی میں یہ چھے انچ مٹائی کو کٹ سکتی ہے اگر پتھر، سٹیل اور لوہے کو کٹیں گے تو اس مشین میں دھائی انچ تک کی کٹائی کی جا سکتی ہے مشین کی سپیڈ کی بات کریں تو آپ کی مرضی ہے آپ سپیڈ کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم سے کم اس مشین کو ون ایم ام پر منٹ کی سپیڈ سے چلایا جا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس ہزار ایم ام پر منٹ سپیڈ سے چلایا جا سکتے ہیں اس مشین میں چار موٹرے لگی ہیں اور ٹوٹل لوڈ کی بات کی جائے تو پانچ امپیر ہے مطلب ایک گھنٹے میں ڈیڑھ منٹ بجلی کھاتی ہے یعنی آٹھ گھنٹے میں صرف دس یونٹ لکڑی اور فائبر کی ہے اگر سٹیل اور لوہے کی بات کریں تو وہ زیادہ بجلی لے گی لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ سٹیل اور لوہے کی کٹنگ کے پیسے بھی زیادہ ہیں بھائی اور کٹنگ کے دوران جو سکریپ نکلے گا وہ بھی آپ کا ہوگا اور آپ مارکٹ میں لوہے کی قیمت کے حساب سے سیل کریں گے یعنی کہ ڈبل فائدہ ہو گیا اور دوسری طرف جو سکریپ مل رہا ہے آپ لوگوں کو فری آف کوسٹ مل رہا ہے وہ بھی آپ سیل کر کے پیسہ کما سکتے ہیں یعنی کہ کسی قسم کا نقصان نہیں ہے مشین کے وزن کی بات کریں تو وہ تقریباً آٹھ سو کیجی ہے جسے چھوٹی کرین کی مدد سے اٹھا کر کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ مشین مگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھارہ لاکھ میں ملے گی جو کہ آپ علی بابا سی بھی لے سکتے ہیں اور نیچے دیئے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر کے مگوا سکتے ہیں جب آپ یہ مشین لینا چاہیں گے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے مگوا سکتے ہیں تو ایک مہینے میں مشین آپ کے پاس ہوگی اور اس ایک مہینے میں آپ کو مشین چلانے کی ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل دیکھو پاکستان کے بزنس آئیڈیا پسند آتے ہیں تو ہمارے چینل دیکھو پاکستان کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے کریں آپ ہمارے چینل کو بلکو بھی لائک کمنٹ یہ اور سبسکرائب نہیں کرتے اسی کے ساتھ اپنا معروف کو اجازت دیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں